جب جب چناؤ آئے اور بھوت لیلہ آئے مجھے عبدالیاد آئے مجھے عبدالیاد آئے یہ پورا جو چلن ہے وہ بھارتی زنطہ پارٹی کا نمسکار میں عادل کان آزار آپ دیکھ رہے ہیں دنیشن کیونکہ الیکشن کئی سیروں سے آنے والے ہیں سیروں کا ملپ ہے وہ ہمارچل اور گجرات میں جو ہے وہ بدان زبا چناؤ ہیں اتر پردیش میں نکائے چناؤ آنے والے ہیں پھر دو ادا چوبیس تو آگے سب سے بڑا ہاتھی کھڑا ہوا ہے اور اس کے لیے بھارتی زنطہ پارٹی کو مسلمانوں کی ضرورت پڑ گئی ہے کچھ ایڈ لائنز کے ذریعے جلدی سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے اب یہ بات قصہ میں یو پی سے گجرات گجرات سے واپس یو پی لاؤں گا کیونکہ تین خبریں ہیں مسلم ووٹرز کو سادنے میں لگی ہے بی جے پی مشن دو ادا چوبیس درنیک بھاسکر کی ایڈ آئین کہتی ہے کیونکہ سولہ نومبر کو ایک مہینے ایک دن بعد لٹھوں میں پسماندہ سنبھیلن کے ذریعے عرف سنکھے کو ساتھ لانے کی قواعد کو شروع کرے گا بھارتی زنطہ پارٹی کا تینک ٹینک کیا اب مسلمان ہمارے ساتھ آ جائیں تو آگے شاید نہیں ہے اور آسان ہو جائیں کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ بی جے پی کا ووڈ بینک کھسکنے لگا ہے کسی بھی پارٹی کی سرکار جب لمبے وقت تک رہتی ہے تو انٹی انکمبنسی ہو جاتی ہے کیونکہ تب پتہ چلتا ہے کہ جو یہ وعدے کر کے ستہ میں آئے تھے وہ پورے نہیں کر پائے ان کے بس کی بات نہیں تھی ان کا پلیتہ ڈھیلا ہے تو ہو یہی رہے کہ گجرات میں بھی ہوا خراب ہے اور بی جے پی کی گیو پی میں ہوا خراب ہے دیکھیں ایک چچا بیٹھے ہوئے نیچے ان سے سب بی جے پی کا پٹکا ڈالے ہیں مسلمان مل رہے ہیں دو تین اس میں سے بہت دبلے ہیں روزگار ان کے پاس ہوگا نہیں گال ایک دوسرے کو اندر سے چوم رہے ہیں ان کی غریبی ان کے پریشان آلی ان کی بیروزگاری ان کے چہروں سے صاف بیان ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ بی جے پی کا ایک ہٹا کٹا پدا دکاری مل رہا ہے جو انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عبدال ہے کہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ عبدال پریشان ہے خوشحال ہے سوچ رہا ہے کیا کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خیر یہ پسماندہ مسلمان ہے وہی پسماندہ مسلمان جن کا دمن کرنے کا عاروپ لگ رہا ہے سلطان پر میں جہاں عورتیں رو بلک رہی ہیں بچوں کو دودھ نہیں مل رہا کھانا نہیں مل رہا کیونکہ ان کے گھر کے آدمیوں کو ڈال دیا گیا ہے جیلوں میں یا پھر وہ جیل سے برسکے ہیں اس ڈر سے بھاگ گئے ہیں کیوں ایک شوبہ آترہ میں نعرے لگے مسلمانوں کے خلاف گانے بجے زور زور سے ڈی جے بجائے گیا مسجد کے سامنے منع کیا تو دنگا ہو گیا اور پولیس والا آیا تو کہہ رہا ہے کہ ابھی ان کے گھر پہ ہم بلڈوزہ چلائیں گا آپ شانت رہو ان لوگوں کو چنچن کے ماریں گے نہیں مٹی ملا دیں گے لوگ پہنچ گئے کہ ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے ایک طرفہ کاروائی کے الزام لگ رہا ہے تو وہ ہی پاسماندہ مسلمان ہیں وہ پاسماندہ مسلمان بی جے پی کے حق میں آ جائیں گے جہاں پر اسی بی جے پی کی سرکار میں ایک داروکہ ایسا بولتا ہو جہاں پر بھگوہ سنگٹھن مسلمانوں کو ٹرائز کر رہا ہوں ہر وقت آتنکت کر رہے ہوں ڈھر آ رہے ہوں دہشت میں ڈال رہے ہوں یوپی میں اسی سیٹے جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے بی جب یہ اسی کو ٹارگٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے مسلمانوں کی ضرورت ہے پاسماندہ مسلمان پچھڑے مسلمان پچھڑے طبقے کے غریب شوشت ونچت مسلمان یہ کس کی وجہ سے ہے اپنے سماج کی وجہ سے شوشت ونچت نہیں ہے یہ سرکار کے نیتیوں کی وجہ سے ہے ہر اس پارٹی جس پر الزام یہ لگتا ہے کہ مسلم ہتیشی ہے یہ اس کے بھی شکار ہیں چاہیں وہ سپا و کانگریس ہو بھاشپا تو ہے ہی ہے تو پھر اس کے لئے تو ساری پارٹیاں ذمہ دار ہے اور اسی پر سب کا دعا ہوتا ہے اور یہ کسی بھی طرف چلا جاتا ہے اب دیکھئے مسلم بستیوں میں بھاشپا کے پدادیکاری انہیں اپنے پالے میں کرنے کے لئے گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سولہ نومبر کو لکھناؤں چلو تمہارے لئے محل بن کے تیار کروائیں گے ہم دو آزا چوبیس میں ان میں سے کسی نے پوچھ لیا یار چودہ اور انیس کے وعدوں کا کیا ہوا تو کیا جواب دے گے مسلم بستیوں میں گھوم گھوم کر بھاشپا کے پدادیکاری کار کرتا ہے سمیلن میں لکھناؤں چلنے کا حوان کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور سنکھیک موڑچا کے پردیش منتری انفس عثمانی کے نوترت میں موڑچا کے کاری کرتا ہو نیتہ علاقے گلی دکانوں مکانوں سب جگہ گھوم رہے ہیں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھاشپا کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی نیتی پر وشواس کرتے ہوئے پارٹی سے جوڑے ہیں سب کا ساتھ سب کا وشواس لونی کا ویدھائیگ نن کشور گرچر کیا بولتا ہے مسلمانوں کو گندے جانوروں سے توڑتا ہے کہتا ہے پچاس ازار لوگ لا کے دیماغ ٹھیک آنے لگا دیں گے اور یوگی جی اور بھاشپا سنگٹھن اتر پدیش ابھی تک جواب طلب نہیں کرتا پرویش ورما بھاشپا سانسد دلی انہوں نے تو کارتک بہشکار کر دو کچھ مت خریدو مزدوری مت دو ان سے تو جیپی نڈڈا صاحب نے راشتی ادھیکش نے جواب طلب کر لیا ہے لیکن نند کشور گرچر سے کوئی سب کا ساتھ ہے یہ کبھی بولتے ہیں ہندوں خلاف وہ سنت بھگوا وہ چنچن کے ماننک مسلمانوں کے بات کر رہا پوچھا ہے بی جی پی والے ان کا بھی ساتھ دے رہے کس کو جوتے ماریں گے آپ کریے مسلمانوں کے گھر تو بلڈوز کر دیتے ہیں کریے سب کے بلڈوز اب دیکھئے ایک اور ہیڈلائن ہے اسی سلسلے میں چناؤں سے پہلے گجرات میں بھاشپا کا نیا پلان مطر بن جائیں مسلمان اب گجرات میں جو ہے وہ مسلمان مطر کے روپ میں بھاشپا کو چاہیے ان کا ووٹ چاہیے قریب دس فیصدی آبادی رہتی ہے گجرات میں مسلمانوں کی یعنی ٹوٹل ووٹ کی دس فیصدی ایسے مالی ہے دس فیصدی ٹوٹل آبادی کی اب چکر کیا ہے کہ یہ مسلمان اگر کانگریس یا آپ کی طرف جاتے ہیں تو بی جی پی کوئی سیدھا نقصان ہے بہت بڑی تعداد میں وہاں کے مسلمان دیتے بھی تھے وہ دنگا ہو جانے کے بعد بھی دو ازانتوں کا لیکن اس بار یہ بھی چھٹک رہے ہیں کیونکہ ہجاب حلال جھٹکا ترپل طلاق مسجد گیان وعاپی یہ سب اگر آپ ہر وقت کریں گے تو لوگوں کا مند تو آپ سے دکھے گا اور کیا ہو یوپی کیا گجرات ہر جگہ دکھے گا تو اس کے لیے مطر بنائے جا رہے ہیں گجرات میں یہاں لکھا ہے کہ گجرات میں ویدہاں صبح چنوب نزدیک ہیں سبھی پارٹیاں ووٹرز کو ساتھنے کے لیے الگ الگ رنڈیتی پر کام کر رہے ہیں ہندوستان کا آرٹیکل اپڑھ لیجئے گا ستائیس سال سے گجرات کی ستہ پر قابض بھارتی جنتہ پارٹی جہاں ایک طرف اپنے کور ووٹرز کو ایک جھٹ کرنے کی کوشش میں جھٹی ہے تو وہیں دوسری طرف اب سنکیہ ووٹرز کو بھی اپنے پالے میں لانے کے لیے رنڈیتی پر کام کر رہی ہے کیوں چاہیے مسلمان کیونکہ یہ ووٹ ہے تیسری خبر دیکھئے اسی میں اے بی پی کی نیوز ہے کہ گجرات میں مسلم ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کے لیے بی جے پی کا ماسٹر پلان انہیں پارٹی میں کرے گی شامل اور بنائے گی الپسنکھیک مطر جنہیں ٹکٹ نہیں دیا جاتا چناؤں میں لیکن ان کا ووٹ دیا جاتا ہے اس کے لیے ان سے دوستی کی جاتی ہے بعد میں وہی بھاچپا کے نیتاؤں کو دشمن نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ نو بی جے پی نیتا نے کہی یہ بات صدیقی جو ہیں وہ جمال صدیقی ہیں پارٹی کے نیتا بھاچپا کے اور الپسنکھیک پرکوش سے جڑے ہوئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ بی جے پی کے الپسنکھیک پرکوش نے غیر رانیتک پرشت بھومی کے کم سے کم سو مسلمانوں کو پارٹی سے سہنبوتی رکھنے والوں کے روپ میں جوڑنے کے لیے ابھیان شروع کیا ہے اس میں ادھیاتمک نیتا پیشے وار ادھمی یا پھر سرکار میں کام کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں وہ سو مسلمان جو بی جے پی سے اتفاق رکھتے ہیں ان کی نیتیوں سے اتفاق رکھتے ہیں انہیں پارٹی سے جڑا جائے گا جو باقی مسلمانوں میں جا کر بی جے پی کا پچار اپرسار کر سکے بی جے پی کے لیے پچاس عرب سنکھیک ووٹ سنشت کرنے کی ان لوگوں کو ذمہ داری دی جائے گی کہ پچاس پچاس ووٹ تو تمہیں دلوانے ہوں گے ایک ایک آدمی کو اب صدیقی نے کہا کہ عرب سنکھیک پرکوشٹ کے سدسیوں کو ایک سو نو ویدھان سبھا شیطروں میں بی جے پی کی بو سمیتیوں میں شامل کیا جائے گا جہاں مسلم آبادی اچھی خاصی ہے اور ان کے ووٹ پچیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک ہے مطلب جن ویدھان سبھاوں میں پچیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک مسلم ووٹ ہیں وہاں سو لوگ چنے جائیں گے ان سے کہا جائے گا ہر آدمی پر پچاس پچاس ووٹ دلوانے کے ذمہ داری جائیں ہمارے نیتیوں کا ہمارے ایجنڈے کا ہماری جو ٹرانسپینٹ سوچ ہے اس کا پرچار پرسار کریے ایک آدمی پچاس دس آدمی پانچ سو بوٹ یہ سو لوگ دلوائیں گے ہر ویدھان سبھا سے اگر مسلمانوں کے پانچ ہزار بوٹ بھی بی جے پی کو مل جاتے ہیں تو یہ جیت اور ہر کا فاصلہ تبتہ کر سکتے ہیں جب فیصلہ بہت مارجنال ہو اب ایک بی جے پی یو پی میں کیا کر رہی واپس دے کے یو پی آتا ہوں کیونکہ یہ ٹکٹ دیتے نہیں ویدھان سبھا لوگ سبھا چناؤں میں لیکن کہاں دے رہے ہیں نکائے چناؤں میں زیر سلام کی ایڈلائنیں یو پی نکائے چناؤں میں بی جے پی مسلم ممیدوانوں کو دے گی ٹکٹ پارٹی کا بڑا فیصلہ کہہے کا بڑا فیصلہ بارہ سو وارڈ آپ نے یو پی میں چنے ہیں جہاں پر بارہ سو وہ وارڈ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی جن وارڈ میں نوے سے سو فیصدی ہے آپ دس فیصدی والے کو ٹکٹ دے کے کیا کر لوگی جیت لوگے اس لئے مسلمانوں کو ہی بھارتی جنتہ پارٹی ٹکٹ دے گی کہ جب جیتتا ہے ان وارڈ سے مسلمانیں کسی کو بھی کھڑا کر دو مسلمان نام کا اس ٹول کھڑا کر دو وہ بھی جیت جائے گا تو پھر ہم کیوں نہیں مسلمان کو ٹکٹ دیں اور مسلمان پارٹی سے جیت کے آگے ہمارے سیمبل پر بھاج پاک یہ سیمبل پر لڑائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی بھی بی جے پی کی چھوی بن رہی اچھے باتیں بننی چاہئے لیکن آپ کو اس دشاہ میں کام کرنے اور سب سے پہلے ان گالی باز ان نفرتی ان زہر اگلنے والے نیتاؤں پر لگام لگانی ہوگی جو مسلمانوں کے عارتق بہشکار مسلمانوں کو سبق سکھانے مسلمانوں کو جہادی مسلمانوں کو ہر وقت آتنگوا دی مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں ایسے نفرتی دنگائی نیتاؤں پر آپ کو تو کم سے کم بین لگانا ہوگا یا پارٹی سے باہر کرنا ہوگا تو یہ سب کچھ چل رہا ہے اور مسلمان بیجی پی کو اچھے لگنے لگے ہیں لگتے ہی ہوں گے لیکن چناؤں میں کچھ زیادہ اچھے لگنے لگتے ہیں آپ بتائیے آپ کو کتنی اچھے لگی ہے نیوز جہد